وجہ چاہے سبب چاہے اے رو گھر تلاش نہ توتے اے رو گھر نہ تو ملے جب کو کرول پتی ہوجے عرفہ پتی ہوجے لکھا پتی ہوجے اے رو گھر نہ تو ملے جب اوہ تلاش تھی دو اوہ رشتوں ملن دو نوکری ہوں دی پیسو ہوں دو پرسنالٹی ہوں دی سب کو جو ہوں دو تپو نکاہ کرنا سیں نیانے جو زندگیوں خراب کرنا مارا چکس ہے یاد رکھنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی غریب صحابیہ اترے قدر غریبہ اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جے کہ دیاؤں تنہی شادین عورت سے کرایا پہنے کے حق مہر میں چاڑی دے حق مہر چاہدہ کھنے ہی صحابی پریشان تھی ہوا جے اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تہبند آئے جے کی چادر مکے بدل آئے جیسا مجھ جسم دھکل آئے ہی چادر آئے انہیں کا علاوہ کعب موٹ ملکی اتنا ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے مجھا صحابی جے کہ دی نے چادر کے عدد کہو انہیں دعاون عورت کے دعیش دیا حق مہر میں تکو فائدو نائے دون جے لائے بکا کمجی نتین دی انہیں جے لائے بکا کمجی نتین دی ونی ونی کاشی تلاش کرے ونی کولے جے کو حق مہر ادا کریں انہیں جے عبادہ تنجھو نکاہ کرائے نبی علیہ السلام فرمائے تو جے کوئی شخص حق مہر مقرر تو کرے شادی کا اللہ حق مہر ضروریہ حق مہر مقرر تو کرے حق مہر مقرر کرے تو پر دیانا جی انہیں جی تمانا اینیت کانے یہ تھی دور دیکھا اللہ لکھر پہ حق مہر دیکھا اللہ بلکھر پہ حق مہر دیانا جی امید کانے روپے و پوری زندگی ادا رکھنا ہے پر خالی مانوں جے سامو گال کرے ونیتا بلکہ تیلکہ حق مہر جے شغرت تھی بنے نالو تھی بنے پر ادا نہ کرنے نا طاقتوں دی نا ادا کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو جے کوئی شخص یہ خالی دعویٰ کرے تو حق مہر ادا نہ تو کرے نعوذ باللہ بدکاری تو کرے وَمِن آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ سَانْتَ الْعَلِيمُ الحَكِيمُ حمد و سنان درود و سلام کا بعد موازد سامعین برادران اسلام واجب الاحترام دوستو بدرگو بھائروں اللہ وحدہ لا شریک انسان کے پیدا کے ہو انسان جی ہدایت جلائے اللہ رب العالمین رسولن کے انبیاء کے موقع ہر معاملے میں اللہ جی پیغمبر انسان جی رہنمائی کئی غلط صحیح انانتِ وعدے کے انبیاء تہی غلط کا ماہ ہی صحیح کا ماہ اللہ رب العالمین انہ انبیاء جی سلسلے کے ختم کے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جی ذاتِ عبدس سے جو پان صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین خاتم الرسل قرار دینوں خاتم النبیجین یعنی قیامت تہیں ہارے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئے قوب پیغمبر نہیں دو نہ نبی اندو نہ رسول اندو ہارے اینہ امت جی ذمہ داریہ تہینہ امت جا علماء دینہ کے معنم تہیں پہنچائیں صحیح غلط مانن جے سامو رکھن پیغمبر جی جے کا ٹیوی سالہ نبوت جے دور جی جے کا تعلیمات ہوئی قرآن ہی حدیث ہنہ امت جے علماء جی ذمہ داریہ تہیی ذمہ داری پوری کر اینہ امت جے عوام کے اینہ امت کے وہ پیغمبر جو فرمان اینہ اللہ رب العالمین جو فرمان دہائے کرے انہ جرہ نمائی کر عزیز ساتھیو وقت جے سابسہ جتھو ہونے تماحول اینہ فتن جے دور جے سابسہ جتھو ہونے تہا ہر موضوع بیان کرنی ضرورت آئے ہر معاملے میں اصلاجی ضرورت آئے مکہ بہر معاملے جے اصلاجی ضرورت آئے اینہ عوام کے ہر معاملے جے اصلاجی ضرورت آئے معاشرے میں کیلی برائی آجے کا موجود نہ ہے ہر برائی اینہ معاشرے میں اچھی چکی ہے نبی علیہ السلام جو فرمان باہے پان صلی اللہ علیہ وسلم قیامت جو نشانیں بدائیوں انہیں قیامت جی نہ جن نشانیں میں برائی جو عام تھیان ہیں قتل عام تھیان بدکاری عام تھیان یہ سب برائیوں یہ سب گناہ جو معاشرے میں موجودہ ہے پر جمعے جو خطبو وقت محدود ہوں دوا مختصر ٹائم ہوں دوا تواجے علاقے جے اکساتھی اسان جے دوست جی شادی جی تقریب بھائے نکاب آئے انہیں حوالے ساں بہتر یو مناسب یو سندوزیں تا نکاہ جے حوالے ساں کچھ تواجے ساں مگالی رکھوں تا اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاہ جے حوالے ساں کیلی تربیت کیا کترے کتر اللہ جے رسول نکاہ جے لائے رغبت لیا ریا اے قرآن مجید میں با اللہ رب العالمین نکاہ نے راغب کہوا اے نکاہ جی ترغیب لیا تا نکاہ کہو فرمائے فنکے ہو ماتاب لکم من النسائی مصنع و سلاس و رباع سورت نسائی آیتا تا جے کے بتاں گے پسندت جن عورتوں انہاں ماہ ہک میں ڈے چار تائیتا شادیو کرے سکو تھا یو اللہ رب العالمین حکم دنو فنکے ہو نکاہ کہو کہیں اے رہا تو آگے اجے گمرا فرق کہیں اے رہا گمرا مارو ملنگا جے کے ایو تھا سمجھن تا نکاہ نکرہ یا سو ٹھیک آلا مارو عبادت و دیکھ کرے سکے تو نکاہ نکن دو تکے دنیا وی معاملات میں نپوان دو اللہ جی عبادت کرن دو جیے صوفیہ جو نظری ہوا جیے بیاب کئی نبی علیہ السلام جیے دو رکھا پویاں ونیوں یعنی اللہ جیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی نبوت کا پیری بھی ڈٹھو ونے تا عیسائن جے اندرب یہ رہبانیت والا معاملہ ہوا تا نکاہ نہ کرے ہو نکاہ کرنے کا پوئے انسان جی زندگی مصروف تھی ونی وہ نکاہ جے کرے پوئے اللہ جی عبادت صحیح معنی میں نتو کرے سکے یہ نظریات دنیا میں موجودہ ہیں اجیے موجودہ ہیں اللہ صحیح انہیں جو ردو قرآن مجید میں کہوں فرمائیں اللہ صحیح فرمائیں رہبانیت جو لیبار جے کو پاتو عیسائن جے راہبا جے پہلے پارا کے راہب کرا نہیں کرے پہلے پارا کے شادن کا پرے رکھے ہوں شادیوں نہ کہوں اینکے پینجلہ عیب سمدھوں اینکری جگہ پہ ونی اکیلا وہی کرے انہوں نے عبادتوں شروع کروں اللہ صحیح فرمائے یا بدات انہوں نے اختیار کریں وہ عیسائی تو انہوں نے عزت کرنے اترام کرنے اسان جے راہبا ہیں اسان جے عالمہ ہیں انہوں نے رہنمائی حاصل کرنے یہ سمجھنے دا ہوا تو انہوں نے نیکو کارا ہیں پر اللہ رب العالمین انہوں کے بداتی کرا گنوں انہوں نے کرے جو یہ نکاح کا پریتیا ہوا سنت ہے یہ کہا تمام انبیاء جی سنتاں ایک طریق ہوا اللہ صحیح لازم کرا انہوں نے کہا انہیں سنتاں ایک طریقے کے چھڑے پہنجی مرضی پہنجی چاہت ہے پہنجی دماغ جی سوچ جی مطابق ہوا اللہ سے فرمائے ہوتا ہے یہ سب بداتیہ ہیں راہ بجے کے پہنے پار کے بڑا نیکو کار سمجھنے تھا یہ بداتیہ ہیں انہوں رہبانیت جی کوئی طریق کو اختیار کہی ہوئی ہے بداتا انبیاء جی طریقے کا پریت ہی رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی حدیث ہوا ہیں پار صلی اللہ علیہ وسلم جی حدیث وعیاء بھی قدیسہ ہے تا انبیاء جی فطرت میں انبیاء جی سنت میں چار گالے موجود ہوئے ہیں وہ چار گالے ہوئے ہیں سب کا پہر رکال تا انبیاء سب باہیا ہوا شرم وارا ہوا حیادار ہوا دے نمبر تے تا انبیاء ڈندر کروارہ ہوا پینجے موہ جی صفائی کروارہ ہوا تے نمبر تے انبیاء خوشبو کے پسند کروارہ ہوا تمام انبیاء کیا سنتا چوتھے نمبر تے پار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوتا انبیاء جی سنتا تو نکاہ کے لازم پکنندا ہوا نکاہ کرندا ہوا انھان جی سنتا تے نکاہ کرندا ہوا انھان جا اولاد مطیندہ انھان جا سہراب ہوندہ یہ معاملو یہ طریقے کا رب العالمین قرآن مجید میں انہیں گال کے بیان کے رب العالمین فرمائے وَلَقَتْ اَرْسَلْنَا رُسُلَمْ مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجَ وَذُرِّيَّا یہ صورت رعب جی آیتا اللہ سے فرمائے ہوتا ہے جے کے پیغمبر ہیں تو وہاں کا پیری موکلیا انہیں پیغمبریں جو گھر واری ہوئے ہیں انہیں جو اولاد ہوا یعنی آیت میں ثابت چاہتے ہوتا انہیں انبیاء شادی ہوئے ہوں شادی ہوئے ہوتا انہیں جو اولاد ہوتی ہوں انہیں جو گھر واری ہوئے ہوں یا انبیاء جی سنتی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب اب ڈیاریہ اللہ رب العالمین یا اللہ جی قدرت جی نشانی بکرار دینی چاہ فرمائے رب العالمین فَمَائے وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتُسْتَسْكُنُوْ اِلَيْهَا وَجْعَالَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ رب العالمین یو کئی نشانیوں رب العالمین قرآن مجید میں بیان کہوں ہی باللہ جی قدرت جی نشانی ہی باللہ جی قدرت جی نشانی ہر شے کے جتوں نے چاہے وہ جمادات ہو جے چاہے وہ نبادات ہو جے چاہے وہ بے جان ہو جے یا جاندار شے ہو جے ہر شے میں ہر مخلوق میں اللہ جی قدرت نظریں دی اللہ سے فرمائے اللہ جی نشانی ما اللہ جی قدرت جی نشانی ما یا نشانی بھائے اللہ رب العالمین یہ گھر واری اٹھائیں سکون حاصل کے ہوتا اینن جی اندر اللہ سائیں محبت ہیں شفقت وارو روئیو پیدا کرے شدیو محبت کرن واروئین این شفقت کرن واروئین صرف یہ گھر میں جے کرے سدیے نکا جے معاملے کے لئے دروہنے اللہ رب العالمین جی نشانی کی آئے یا نکا کرن یا یہ سفب آئے اولاد تھے ہنگ جو اللہ رب العالمین جی نشانی آئے جے نکاہ تھے تو ظالم اور سجو پار میں تعلق قائم تھے تو یہ اللہ رب العالمین ترغی بڑیاری پیارے پیغمبر ترغی بڑیاری ہنے نکاہ تھے ہو نکاہ تھے ہنگا پوئے یہ شرط آئے رب العالمین جو قانون آئے نکاہ تھے ہنگا پوئے اولاد تھے انہاں اولاد جا کہہ رہاں معاملات آئیں کہہ رہاں طریقہ آئیں اللہ صحیح قرآن مجید میں ایک جگہ تے نوہ مرحلہ ذکر کہا فرمائی نوہ مرحلہ آئیں نطفہ آئے انہیں ماں پوئے رکھتا انہیں ماں پوئے ہڈیوں بٹھائیں گوشت بٹھائیں ترتیب ساللہ رب العالمین سجیو ایک پروچیکٹ بیان کے ہو تکیرے طریقے سا ہی بار ماجی پیٹ میں تیار دوتے انہوں کا پوئے جلی مل دنیا میں حق دو پتے انہوں کا پوئے انہیں جاں معاملات چاہے ہیں انہوں کے کے بتائے ہو تا تن جی خوراں کا ماں جی چھاتی میں موجود آئے اللہ رب العالمین انہوں کے فطرت میں یاگال ودی شریف رب العالمین بتائے ہوتا ہے یا خدرت جی نشانیہ تو اللہ رب العالمین جے کو نکاح کے قرار دنوان ظالم اور سجو تعلق یا اللہ جی وڑے میں وڑی قدرت جی نشانیہ یقیناً اللہ جی قدرت جی نشانیہ یا محبت یا علفت جے کا شادی جے تعلق سے قائم تھی تھی پہنی ان جانوان کو شادی کرے تو پہنجتما کو شادی کرے تو بے کے قوم ماں بے کے برادری ماں پر جی مل شادی تھی یہ گھر وارو اے ان جی گھر واری ان جا تعلقات پانے میں قائم تھی تھا انہیں تعلقات جی بدولت اللہ سے انہوں میں محبت ویڈیو چرے اللہ سے انہوں میں شفقت وار معاملوں پیدا کر چرے اللہ سے انہوں کے اولاد دے انہیں سا پوری نسل شروع تھے انہیں کہا پہ بی نسل اچھے تی نسل اچھے یہ سلسلو چاری رہے تو یقیناً یہ نکا اللہ جی قدرت کرا دینے یا قدرت جی نشانی یا نکا بھی قدرت جی نشانی انہیں کرے نکا کےو یا پرغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینیہ پاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائےو ایبیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دو استقمل نصف الدین فرمائے تو جری مل بانو شادی کرے دو شادی کرنسانوں نے جو عد دین مکمل تھے انہیں عد دین مکمل تھے انہیں جو مطلب ہی ہوا تو شادی کرنگا پوئے وہ کئی برائن کا پرے تھے انہیں کئی برائن جو فطری معاملات آئیں انہیں میں انہیں جیس سلاتے انہیں برائن کا پرے تھے انہیں عفت انہیں وٹا چونے باگ دامنی انہیں وٹا چونے حیاء انہیں وٹا چونے حیاتہ وٹا چونے شرم سارتی دعا جری مل شادی کا دعا انہیں کا اولاد تھی دیا ذمہ داری انہیں دیا تو کئی فطری معاملات ہیں جی کہ غلط رات ہے اگامزنوں دعا فطرہ جی مجبور تھی کرے شادی کا پوئے انسان وہے برائیں چلے دی دعا امام تاؤس رحمہ اللہ جو کولا جی کو وقت جو محبسہ مفسرہ چاہے تو انہیں بانے جی عبادت انہیں وقت تاہی مکمل نتی تھی سگے جیسی تو یہ نکاہ نہ تو کرے صحیح معنی میں وہ عبادت گدار تھی ہے انہیں تو سگے جیسی تو یہ نکاہ نہ تو کرے نکاہ نہ دو تو کئی برائیں کام بچی ویں دو وہ عفت واروک تھی ویں دو پاک دامن بچی ویں دو جیری ملہ پاک دامن تھی ویں دو تو یقیناً وہ شخص برائیں کام پرے تھی ویں دو گناہ ایک نجاستہ گناہ ایک غلازتہ جی کہ نے نکاہ کرنے دو تک گناہ کام پرے تھی ویں دو پاک دامن تھی ویں دو انہیں جی زندگی میں پاک دامنی اچھی ویں دی گناہ کام دور تھی ویں دو تو نبی علیہ السلام علیہ وسلم فرمائے یہ نکاہ ہے جی کوئی انسان جی عد ایمانہ کے مکمل کرے تو برائیں کا انسان پرے تھے وہنے نکاہ جی کرے نبی علیہ السلام علیہ السلام ترغیب ہڑی دے ایک محروف حدیثہ ایک محروف حدیثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کئی دفعہ تم عبود دیوں دی تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ود تے مانو آیا انہیں تنیہ جی نبی علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم جی عمل جی بارے میں سوال کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی بارے میں سوال کیوں پاک جو عمل کیوں سید عائشہ بتائے ہو انہاں کہا پہ انہاں چھاکے ہو انہاں یہ گالیوں کرے واپسی حلائے ہوئے اکیری گالیوں کرے ہو انہاں ماہیک شخصا چھے ہو تو آؤں کنیم نکاہ نہ کرنے نکاہ رکاورتی ہوئے دی مجھے عبادت میں آؤں اتری عبادت کرنے جو نکاہ ہی نہ کرنے بے شخصا چھے ہو تو آؤں پوری زندگی روزہ رکھنے بے شخصا چھے ہو تو آؤں رات جو سمند سائی کون تحجد پرنے یہ گالیوں کرے اہلی آگیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جریمال آیا پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر پر تو مجھے تیز ساتھی آیا سہاب آیا یہ گالیوں کرے پاہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کے گرائے ہو پاہ فرمائے نبی علیہ السلام فرمائے ہو یاد رکھ جو اللہ جی قسم کھائی کرے پاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو اللہ جو قسم آؤں آؤں تو آؤں سب نہیں کہا اللہ کا دجنوار ہوئے ہیں اللہ جو خوف اللہ جو تقویہ خشیتِ الٰہی سب کا ودی کا موت موجود آئے مجھے دل میں اللہ جو خوف سب نہیں کہا ودی کا ہے پر یاد رکھ جو پاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو رمضان جو روزہ برکھن دو آیا پر مسلسل روزہ رکھن یہ مجھو طریقہ ایک آرکو نے پوئی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو تا آؤ اوصلی تحجد پرندو آیا وارکو دو آئیں ننڈو بکندو آیا آراب بکندو آیا یہ نائے جو آؤ پوری رات تحجد پڑا پوئی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم تیش شخص جو جواب انو پاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوتا ہے مو عورتن سا نکاب کہائیں اتزوجن نسا مو عورتن سا نکاب کہان فمن رغیبان سنتی فلیسہ مننی یاد رکھ جو جے شخص صدائی روزہ رکھیا ہر روز روزہ رکھیں جے شخص پوری رات دیلی اتھیں کرے پوری رات تحجد پڑے ہو جے شخص نکاح کا انکار کہو فمن رغیبان سنتی فلیسہ مننی جے مجھ سنت کا انکار کہو یعنی یہ ٹے معاملہ کہیں جے کو مجھو طریقہ کار کونے انہیں جو تعلق موسیٰ نہ ہے انہیں مجھو سنت کا انکار کہو حقیقت میں انہیں موسیٰ تعلق کے توڑے چھئے ہو موسیٰ تعلق رکھا چاہے ہوتا تو مجھو اتباع کہو مجھو سنت جی پیر بھی کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام بھی نہ میں لینوں تو جے کرے چاہے ہوتا تو محمد حربی علیہ السلام جی امت سا سا جی تعلق ہو جے پیارے پیغمبر سا محبت والا تعلق ہو جے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سا تعلق آئے امت ہی تھے جو یہ انہیں صورت قائم رہی سکے تو جے صورت میں تو آپ پیغمبر جا مطبع فرما بردار ہو جو اطاعت کروارا ہو جو جے کرے اطاعت نہ ہے فرما برداری نہ ہے انہیں جے طریقے تلے تعلق تو پیغمبر فرمائے ہو تو مجھا امت ہی بنائے ہو یعنی نکاہ جے کو نتو کرے اس صفات اجن جے باوجود طاقت اجن جے باوجود نکاہ نہ تو کرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا ناراض کی جو اظہار کہوا انہیں مجھے طریقے کے چھڑے وا پیارے سختی جہا الفاظ اس سمار کہوں یہ پوری امت جلائے پیغامہ تو نکاہ کہوں منستہ تا منکو بار فلیتہ زبوچ صحیح مسلم یدیسہ پیارے فرما اے نوجوان جی جماعت جنی ملتوان میں طاقت آئے نکاہ جی تا پوری شادیوں کہوں ایک بھی عدیسہ و جی معروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی فرمایے ہوتا ہے شادیوں کہوں تا زبو جن ودود الولود شادیوں کہوں اے ری عورتوں سا جن جے خاندان میں گھڑے گا گھڑا بار پیدا تینڈا ہو جن اے ری عورتوں سا شادیوں کہوں شفقت واری عورتوں سا شادیوں کہوں انی مکاثرم بکم العمم صبح نے قیامت جی دی ہے مکہ رشک تینڈو مکہ خوشی تینڈی جو موجی امت جی تعداد سب کا ودی کا ہوں دی انہیں شادیوں جی سبب تھا اولاد پیدا تینڈیو اے نبی علیہ السلام جی خواہش مکمل تینڈی تا موجی امت سب کا ودی کا امت ہوں دی انہیں میں جے کے بھی شادیوں کرنے یقینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت کے زندہ کندہ پانا صلی اللہ علیہ وسلم جو طریق تیرے شادیوں چاہے ہوئے ان دعا یاریں شادیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بجے خادمہ ہوئے ہوئے اوے عورتوں جے کہ وہیوں غلام عورتوں پانا صلی اللہ علیہ وسلم منن صاحب نکاہ کے ہو تو انہیں صورت میں پانا صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے شادیوں تھی ہوئیوں تیرے شادیوں اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو پوری امت کے پیغام دنوں تیرے شادیوں انہیں جو مقصد چھائے تو شادیوں کے ہو قرآن مجید میں بھوکم آئے چار چار شادیوں کے ہو جے کہے اسطاعت رکھو دا جے کہے عدل انصاف جی طاقت نہ تھا رکھو تیرے حکری کافیہ پر جے کہے طاقت تھی ہوئی چار تائم شادیوں کے ہو امام الانبیاء ترغیب رنیا شادیوں جی پانا صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں بدھائیو پانا رہن سال جو طریقوں بدھائیو پانا تربیت بھکیو شادیوں کے ہوئیتا تکیڑے طریقے سا کرنیوائیں جے کہے شادیوں کے ہوئیتا انہ کا پوئی نبائے ہو بھائے انہ کا پوئی تعلقات ستا قائم کرنا نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کے ترغیب دینتا شادی جی پانا صلی اللہ علیہ وسلم جی صحابہ اکرام سے گھر بیٹھائے ایک عورت آئی انہیں چھا جی چھے ہو انہیں عورت چھے ہو اے اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَحَبْتُ نَفْسِ لَقَ مُو پہ جو نفس پہ پانے پانے کی توان کے توفے میں دے شدیو حبا کرے شدیو انہیں جو مطلب ہی ہوا تو جے کہے توان مکہ قبول کے ہوتا تا نکا کے ہوتا نہ تا مو جو نکا جہنسہ کرائے مکہ کوئی اطراد نہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانا انہوں نے نظر کھائیں پانا نظر ہیٹ کرے شدیو کافی دیر تائیں وہاں عورت بیٹی ہوئی انہیں کہا پوئے دیٹھا ہوں اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب لنوہ وہاں عورت رہی رہی اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب لنوہ کافی دیر گدھنگا پوئے ایک صحابی رسول ہوتی بیٹھو سوال دو کرے چاہے تو عرض دو کرے اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جے کرے توان کے حاجت نہ ہے تو آن نکاہ کھان چاہیو تو آؤں نکاہ کھان چاہیو موجی شادین خاتون سا کرایے شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی غریب صحابیہ ایترے قدر غریبہ اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو جے کڑی آؤں تنہی شادین عورت سا کرایہا تینکہ حق مہر میں چاڑی دے حق مہر چاہ دا کھنے ہی صحابی پریشان تھی جوہا جے اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تہبند آئے جے کی چادر مکے بدل آئے جیسا مجھے جسم دھکل آئے ہی چادر آئے انہیں کا علاوہ کعب موٹ ملکیت نہ آئے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو اے مجھا صحابی جے کڑی نے چادر کے عد کے ونے ادعاؤنہ عورت کے دعیش دیا حق مہر میں تکو فائدوں آئے دون جے لائب کا کمہ جینات ہی دی ونی ونی کاشی تلاش کرے ونی کولے جے کو حق مہر ادا کریں انہ جے ایوہ دا ہوں تنجھو نکاہ کرائے چڑے صحابی گھر بھی وہاں واپسی موٹی آئے وہاں اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاشی نتی ملے مجھا صحابی واپس ونے جے کرے تو کہ منڈی ملے دی لوہ جی منڈی ملے دی انگوٹی ملے دی لوہ جی واب کھنیاں انہیں جے ایوہ تنجھو نکاہ کرائے صحابی واپسی گھر بھی وہاں گھرہ موٹی آئے وہاں اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایتری بھتا کتنا ہے لوہ جی منڈی بھ گھر میں موجود نائے امام الانبیاء سوال تکن قربان ونیوں پیارے پیرمبر جی زندگی تاں جے امت جے ہم مصیبت جنائے حل بتائے بھیا تلاش کرے بھیا بتائے بھیا تہی پریشانیاں چے پہ ہی معامل ہوئے ہی متبادل ہوئے جے کرے کچھ بنائے تلیب اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاہ کے آسان فرمائے ہوا پارا فرمائے مجھا صحابی یہ ابو دادتو کہ قرآن کے ترو یادہ مختلف حدیث انجھا الفاظ ہیں یہ حدیث انجھا الفاظ ہیں چاہے تو صورت قدہ و صورت قدہ اللہ جے رسول مکھے فلانی صورت یادہ فلانی صورت یادہ پارا فرمائے ہوئے مجھا صحابی انہیں قرآن جے عوض آؤ تنجھو انہ سا نکات ہو کہا تنجھو انہ کے قرآن یاد کرائے جا یوہی تنجھو حق مارا اللہ جے رسول فرمائے یوہی تنجھو حق مارا غور کہو اجے ہوئے علاقہ موجود ہے نسا اکھن ساری ٹھان ہوئے مانو جن جو نیاریو چالیے سالن جوتے ہوئے جن جو نیاریو پنجے تالیے سالن جوتے ہوئے وجہ چاہے سبب چاہے اے رو گھر تلاش نہ توتے اے رو گھر نہ تو ملے جن کو کرون پتی ہوجے عرفہ پتی ہوجے لکھا پتی ہوجے اے رو گھر نہ تو ملے جن اوہ تلاش تین دو اوہ رشتوں ملن دو نوکری ہون دی پیسو ہون دو پرسنالٹی ہون دی سب کچھ ہون دو تا پور نکاح کندا سے نیاری جو زندگیوں خراب کر نمارا چکس ہے یاد رکن نبی علیہ السلام جی زندگی پرسناللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرامین کے یاد رکن اے رنگ عورتوں جن کے ویارے ہوئے ٹائن انہیں جو جیکوب گناہ ہیں وہ والدین جو سرم میں بدل آئے مدھے میں آ گچی میں انہیں جے گناہ ہیں وہ جیکہ انہوں کا غلطی تھی دی انہیں جو قصور ہوا والدین آئے ہیں جن کے نیان ان کے صرف انہیں کرے شادی انہوں پہ کرائیں ہیں جو انہیں کے حق مہن سے انہیں تو ملے پیسے واروں گھر واروں نے تو ملے مال دولت خفے انہیں کرے ویارے ہوئے ٹائن انہیں جے لائے لمحائے فکری آئے یاد رکو امام الانبیاء قرآن جے ایوز ہے قرآن یاد کرنے جے ایوز ہے چھو حق مہن ادا کرو پاہنا فرمائے ہوں تا جیترو آسان تھی سکے ایترو آسان کرو اور یہ دیماند تھی لیا جیکہ دے بلکہ دین دے تے شادی کرائیں دا سوئی نکاح میں جیکہ دے حق مہن دی دیماند کئی ویڈیا حالانکہ یہ دیماند ہے شریعت جے خلافہ شریعت نے جی جانتی لے تے کوئی شخص نیانی واروں پی والدین اوے دیماند رکھا تہترو حق مہن دے شریعت نے جی جانتی لے حدیث وعدہ ثبوتہ جے کا موتوانی سامو بیان کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوکری انہیں نیانی جے گھر واروں گا نہ پوچھو تے کیترو تاں گے حق مہر کھپے اے نائی اللہ جی رسول پینجے طرفہ مقرر کے ہو پاہر فرمائے جیتری طاقت تہی جیتری استاعت تہی اے ترو حق مہر دا کر پھر تنجھو نکاح کرائیں معلوم تھی ہوتا اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح جی راہن کے آسان کے ہوا زنا جی راہن اج آسان آئین نکاح جو راہن مشکل آئین وَلَا تَقْرَبُ الزنا اللہ سے فرمائے بدکاری جی ویجو نوانیو یہ برو رسوہ برو رسوہ جی انہیں رسے سائن دو تو بوئے برائیوں برائیوں فتن دیو کہنے بے اصلاح کانتن دی معاشرے جا معاملات درست نہ تین دا انہیں ساں برائیوں فتن دیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کرے نکاح جی ترقی برنی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بے کئی مقام تے نکاح جی ترقی برنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 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 جی انہیں مل تاں کے کوئی پیغام موقع لے تو اے رو شخص تاں کے نکالا پیغام موقع لے تو تو آؤ شادی کرن چاہے تو من تردون دین من تردون دینہو جی انہیں دین کا تاں راضی آئے ہو جی انہیں اخلاق کا تاں راضی آئے ہو پارا فرمائے فَزَوِّجُوهُ انہیں جی شادی کرائے ہو انہیں کے رشتوں نہیں شدیو اللہ تفالوہو تکن فتنتن فی الارضی و فسادن کبیر جی کہ دیتا دیندار کے رشتہ نہ تاں رہو صرف دولت مال جی خاطر فرمائے ہو تاں یاد رکو یا نکہ یا کرانسا رشتہ روکنسا سٹھو رشتوں ملے بھی ہو دیندار شخص بھائے پر نہ تاں کے ہو صرف دنیا جی خاطر پارا فرمائے ہو سبب بن جا جو ودے فتنے جو سبب اے ودے فساد جو سبب تھی دو کیا فتنوں فساد دیندو جی کہ دے رشتہ نہ کرائیں دو برائن کے رواج ملن دو برائن مدنی معاشرے میں جی کہ دے رشتہ کرائے چلین دو تاں ہر شخص جی رزق جی ذمہ داری اللہ اٹھا قرآن مجید کھولیو باروں پارو شروع ترجمہ وارا قرآن کرو باروں پارو شروع دوتے شروع میں آئیتا وما من دا بطن اللہ علی اللہ رزقوها دنیا میں جے کے جاندار آئے ہیں انہیں سب ان جے رزق جی ذمہ داری اللہ رب العالمین جیا انہیں کرے رزق جی کرے پریشان نہ تیو تاں جے کرے ہتے رشتہ کناسیں کچھ نہ ملن دو ہتے رشتہ کناسیں کچھ ملن دو نہ شریعت تے عمل کے او شریعت جے مطابق فیصلہ کے او تدہی کامیابیا تدہی کامرانیا یہ اہم آئے ہیں کہیں انہیں رشتے جی معاملے میں کہیں انہیں نکاح جی معاملے میں غیر شریعت کام کے آئے ہیں غیر شریعت کام ہے جن جو شریعت سے کوئی تعلق کونے کہیں اگرہ معاملات ہیں اساں جے علاقہ جے کرے قدیم دور میں بنیے مانو تاں جس اندو تاں ہندون جا علاقہ ہوا ہندون جو رسموں انجتائی مسلمان میں موجودہ ہیں نکاح میں کئی ہے جی رسموں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے دور میں کنیب تاغیری کا مثال کانا ملندی جو یہ جا کہا مارو فکری آسا ہی میں روایت موجودہ کوارتا جو سب ہیں مانا کوار وارا الگ ولی میں جے تورتے کندہ آئیں جے کو گھر واروں دو مرسو اندو الگ کندو ولی یہ اب اکری رسم آئیں جے کرے انہیں گے شریعت سمجھی کرے کہو ہنے تو بدا تھا شریعت تو واشی نتیج ہی سگے جہیں جو طریق کو امام الانبیاء نہ بدھرائے پانا صلی اللہ علیہ وسلم بدھائینا تو یہ شریعت ہوئی جے کرے پانا نہ بدھائیوں تو شریعت کانے یاد رکھ جو نکاح جا سب معاملات امام الانبیاء بیان کرے شریعت نبی علیہ السلام بیان کرے شریعت نکاح جا معاملات رضا مندی جا معاملات عورتیں مرد جی رضا مندی ضروری آئیے معاملات گواہ جا معاملات وکیلہ جا معاملات نکاح جو طریقہ سب طریقہ امام الانبیاء بدھائے شریعہ نکاح پانا پر آئے ہوں طریقہ بدھائے ہوں صحابہ جب نکاح تھا پر یہ جے ولیمن وارت طریقہ طور طریقہ جے اسا میں رواج آئے انہ جے طرف علق ولیمو انہ جے طرف پوئے وارو انہ جے طرف بغیر پوئے وارو یہ طریقہ شریع طریقہ نائن رسول اللہ صلی اللہ جو صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ بڑا معروف صحابی مدینہ میں ہجرت کرے گئے ہو انہوں نے کہا پہ ایک طاقت تھی شادی تھی شادی کرے شریع غور کہ جو ونی آہم گالا شادی کرے چلیں آسانی معاشرے میں یہ آہم آتا جے کڑے کو شادی کرے شدے غلطی سا کئی دفعہ یہ تھی سد وسری بھی دوا سد وسری بھی دوا جے کڑے سد وسری بنے پہنے کے وڑوں مسئلوں بڑھائے بھی دوا پہ پہنے جے کئے بھی شادی تھی تہنے کے سد ندی نو سد کون ندازو چو چو جو پہنجے پٹا جی شادی جو سد کون نئی سد کون ندازو چو تہنے جی نیانی جی شادی جو سد کون نئی جہالتا جہالتا چو جہالتا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف شادی کرے آئے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے تھے نشانہ کچھ نٹا پہنے فرمائے عبد الرحمن شام عمل ہوا جی اللہ جی رسول میں شادی کریا کائنات جی امام کے خبر کائنات عبد الرحمن بن عوف شادی کریا جہالتا جو حق دار محمد رسول اللہ صلی اللہ معلوم تھی ہو تو نبی علیہ السلام کا قاون کئی پہنے سیدنا عبد الرحمن کے حکم اے عبد الرحمن نکاہ تک کرے شدی اور ولی مو کر جہالتا طاقت تو میں صرف ہکری پکری جیا وہ اب زبعہ کرے مانوں کے ولی مو مانوں کے کھارا محلوم چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ ترگی بننی سہاب اکرام انہیں نکاہ دی معاملے کے ایتروں مشکل نہ بڑھائیں دا ہوا پنجہ سو مجھا دو سائن مجھا شادی کانتی دی انہیں کرے وچار شادی کندو کرے چالی سال عمر تی غریب قوت کانے تاکت کانے پنجہ دی گونت ہو لائے سگے آئیں جے شادی کرے تو دعوت نہ دے دین کا دور پیغمبر جی سنت کا دور اتنے قدر آسان یہ معاشرے میں شادی کے مشکل بڑھائے ہو مغربی تیزیب ہند جو رسم رواج نبی صلی اللہ سہی عبد عمان کے جو ولیمو کر یا دلیلہ واضح دلیلہ نبی صلی اللہ سیدنا عبد عمان جی گھر واری کے حکم گھر دن تو ولیمو کر معلوم جو تا ولیمو ضروری آئے مرسج مطہ انہیں جی ذمہ دار یا ولیمو کندو غیر چلی توڑتے ایک 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 قوار تن جو سند فضول زیادہ خرچ کی ہوئی دی اور ماملہ بتان جی تر معاملے بتائیں دو جی تر گھر تکن دو شریعت انتہائی آسان کرا نکاح کے جی مشکل بڑھائے آخری شخص شادی کرے دو انہیں شخص پھر ضروری گھر وار حقوق کے باد کرے شریعت رہنوائی مکمل نبی علیہ السلام فرمائے شخص حق مہر مقرر دو کرے شادی کا حق مہر ضروری حق مہر مقرر دو کرے حق مہر مکرر کرے دو پر دی انہ جی تمانا انیت کانے یہ تھی دو دیکھ اللہ لکھ بے حق مہر دیکھ اللہ لکھ بے حق مہر دیان جی امید کانے روپے و پوری زندگی عدا نکھ مہر خالی مان جی سامو گال کرے بلک تیل حق مہر شغرت تی بنے نال تی بنے پر عدا نکھ 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 شخص خالی دعویٰ کرے تو حق مہر عدا نہ تو کرے نعوذ بلہ بدکاری تو کرے بدکاری تو کرے انہیں جی جی تو حق مہر عدا تو کرے یعنی گھر وارے تی ضروریہ حق مہر دیکھ رہے لکھ رہے تو جی طاقت دز انہیں یہ عدا کرے انہیں رات ہی عدا کرے انہیں ذمہ داری انہیں کہ کئی ذمہ داری ہوا ہیں گھر میں معاملات بہتر ہو جن نبی صلی اللہ فرمائے خیر 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 آہلی آہلی پھر ملی جی عدیس پھر فرمائے سب انہیں بہتر ہو جی کو گھر وارے بہتر ہو جی آہو پھر مختصر وقت میں ہر بیانت ہی دی سکے نبی صلی اللہ صلی اللہ سیرت پڑھو گھر وارے انہیں جی تعلق ہو گھر میں گھر جا کم پان صلی اللہ ہوا اترے قدر محبت ہیں پیار وارے تعلق اللہ رسول قائم کہ ہر شخص جی گھر وارے کے عزت دی دو ہوا انہیں کے عزت دی جی مل گھر واری مرس گھر واری کے عزت دو انہیں معاملات کے در گزر دو ما فی طرف معاملات رکھ دو یقینا وہ کامیاب تعلق تین دو انہ اولاد تین دی انہ اسرات بہترین مرک تین دو انہ جی اسلا بہترین تین دی اقت معاشر جی اسلا یہ تین دی نبی صلی صلی اللہ جی صلی صلی انہ عورت کے جنت ہی کر دو جی فرما بردار ہو جی پانا فرما ہوتا ہے جی شخص پنج وقت نماز پڑھے رمضان روزہ رکھے یعنی فرائض ادا کرے دو جی فرما بردار ہی کرے پانا فرما داخل جنت میں داخل دی ہوئی تو معلوم کیوں تحسا کہ سب معاملات میں یقینا اسلام شروع خطبے میں وہ آیت پڑھی آیت کری ہوئی دیکھو شخص اللہ انہ رسول جی اطاعت کر دو دیکھو اللہ انہ رسول جی نافر مانی کر دو فاکد ظل و غوا وہ شخص گمراہ تھی دو دنیا میں ظلیل آخرت میں برسو اللہ رسول جی اتباع یا طریق اختیار کہو انہیں طریقے کے اختیار کر دین شریعت دعا جو اللہ سائی ہر شادی جی اندر برکت عطا فرمائیں دو رب العالمین کا دعا ہے اللہ سائی صحیح معنی کتاب و سننت عمل کانی توفیق تعفرمائی و آخر دعوائی الحمد اللہ حب اللہ